ہمیں یہ بھی اطلاع ملی کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کی طرف سے کچھ پیش رفت کی گئی اور انہوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کری کہ آپ کے اس قدیعے میں وہ کسی طرح کا تعاون یا آگے بڑھ کر آپ کے ساتھ شریک ہوں اس کی کیا حقیقت ہے والا مجھے بھی بامبے میں رہتے ہوئے ہمارے کچھ اخوان نے یہ بات بتلائی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے شروع شروع میں یہ بتایا تھا اپنے وکیل سے کہ میراج ربانی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اور کیسا ایسا مطلب یہ ہے کہ کیسے بھی اس کیس کو ڈیل کرنا پڑے اگر کچھ پیسے بھی دینے کی ضرورت پڑے گی تو کوئی مسئلہ نہیں جو بھی خرچ ہوگا میں اس کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ جو بھی ہو یہ میں نے سنا تھا کسی نے بتلایا تھا بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن بہرحال اس کے بعد تو ہمارے پاس نہ کوئی وکیل آیا نہ کوئی اس طرح کی بات آئی یہ بات میں نے سنی اور میں نے شکر ادا کیا ان کا بھی بلکہ دوستوں کے سامنے بھی ڈاکٹر صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے تو یہ ڈاکٹر زاخر نائک صاحب کا بڑکپن ہے وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور وہ دین کا کام کر رہے ہیں وہ اس درد کو سمجھتے ہیں وہ بھی ان مسائل سے جوجتے ہیں ان کے اوپر بھی بچارے کو اوپر نہ جانے کتنے کیسز ڈالے ہیں آپ جانتی ہے برطانیہ کے اندر ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی وہ پاکستان کے اندر بھی ان کے اوپر تخریروں کے اوپر پابندی لگا دی گئی تو وہ بچارے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ماحول اور یہ حالات کیسے ہیں تو اس میں انہوں نے اگر یہ پیشکش کری ہے اور کہیے تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور میں بہرحال ان کا مشکور ہوں ممنون ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر شخص سے بچائے اور انہیں اور دین کی تعاوت اور دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق دا فرمائے اور بلکہ یہ بات بھی آئی کہ کسی نے ان سے یہ بھی کہا کہ صاحب انہوں نے تو آپ کے خلاف حالانکہ میں نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کہی ایک عقیدے کی بات تھی اس عقیدے کی تردید میں میں نے کوئی بات کہی تھی بہرحال وہ چیز آئی گئی تو کسی نے کہا بھی انہوں نے آپ کے خلاف تو ایسی باتیں کری ہیں تو میں نے یہ بھی سنا کہ داکر صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ علمی اختلاف ہے اور علمی اختلاف ہر دور میں علماء میں رہا ہے یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن یہ جس مسئلہ میں آج وہ پڑے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ تو دیکھئے یہ ہونہار بروا کے چگنے چگنے پا بڑے ذہنیت اور بڑی فکر ہے تو انہوں نے یہ بات کہی اس کے لئے بھی بہرحال میں ان کا مشکور ہوں ممنون ہوں کہ اتنا وصیل قلبی اور اتنی وصیل ذرفی ان کے اندر موجود ہیں اور یہ وسط قلبی اللہ تعالیٰ پر خرار رکھے اور علمی اختلاف کو علمی حد تک رکھا جائے اور دیگر اختلافات کو دیگر مسائل کو دیگر بعض لوگ تو ایسے بھی تقراب کی امندانیں ایسے مسئلے جب پیدا ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کب زمانے کے لوگ بغض و حسد نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں بہتی گنگا ہے ہاں دھلو بیراج لبانی فسا ہے اگر دوب رہا ہے کنارے تو دو لاکھ مار کے آگے آگے گیرا کے دوبا کو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ وسائط زرفی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالی انہیں اس کا عجرہ دا فرمائے اور انہیں ہر حسد حاسدوں کے حسد سے اور شر پسندوں کے شر سے اللہ تعالی انہیں محفوظ رکھے میری یہ دعا ہے اور میں ان کا ممنون و مشکور ہوں